موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارشیں عطا فرمائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو ساتھ لیا اور نمازِ استسکاہ پڑھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بجائے بارش کرنے کے توب کو مزید تیز کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ ہم نے تو آپ سے بارش کی دعا مانگی تھی آپ میں تو دھوپی تیز کر دی اس کی کیا وجہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جس نے چالیس سال سے ہمیں ناراض کیا ہوا ہے اس کی ناراضگی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم نے بارش کو روک رکھا ہے اور ہم بارشیں نہیں برسا رہے آپ اس مجمع میں اعلان کیجئے کہ وہ شخص اس مجمع سے نکل جائے کہ جب تک وہ اس مجمع میں کھڑا رہے گا ہم بارش نہیں برسائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اس مجمع میں جو شخص ایسا ہے جس نے چالیس سال سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رکھا ہے وہ اس مجمع سے نکل جائے کہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارشوں کا نظام روکا ہوا ہے جب تک وہ اس مجمع میں کھڑا رہے گا اللہ تعالیٰ بارشیں نہیں برسائیں گے اور اس کے گناہوں کی نحوست اتنی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کو روکا ہوا تھا تو اس شخص نے جب اعلان سنا تو اس نے سارے مجمع میں دیکھا کہ کوئی اور شخص تو ایسا نہیں ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہو تو کوئی مجمع میں سے نہ نکلا تو اس شخص نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے التجا کی اے اللہ میں نے چالیس سال تیری نافرمانی کی اور تو مجھ پر پردہ ڈالتا رہا اور مجھے زلیل اور رسوہ کسی کے سامنے نہیں کیا اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تجھ سے رجوع کرتا ہوں اور تُو مجھے معاف فرما اور مجھے سب کے سامنے زلیل اور رسوہ نہ فرما تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش شروع کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجمع میں سے بندہ بھی کوئی نہیں نکلا اور آپ نے بارش بھی شروع کر دی اس کی کیا وجہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس نے توبہ کر لی اور ہم نے اس سے صلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کہ وہ کون شخص ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ چالیس سال سے وہ میرے گناہ میری نافرمانی کر رہا ہے میں نے چالیس سال سے اس کے گناہوں کا پردہ چاک نہیں کیا کسی کے سامنے اس کو رسوہ اور زلیل نہیں کیا اور جب ہماری صلاح بھی نہیں تھی میں نے اس کو کسی کے سامنے بے برد نہیں کیا اور جب آج اس نے ہم سے صلاح کر لی اور آج ہم سے اس نے معافی مانگ لی تو میں کیوں اس کا پردہ چاک کروں اور میں نے جس کی وجہ سے بارشوں کو روک رکھا تھا آج اسی ہی کی وجہ سے میں نے بارش کو برسا دیا تو اللہ تعالیٰ اتنے محبوب ہیں اتنے کریم ہیں کہ اپنے بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں اور بندہ اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے تو اللہ تعالیٰ فوراں ہی راضی ہو جاتے ہیں حالانکہ دنیا کا دستور ہے اگر کوئی شخص ناراض ہو تو کوئی اس کو منانے جائے تو وہ ایک تو مانتا نہیں ہے دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ تم اب تک کہاں تھے تم نے اتنا عرصہ مجھے ناراض رکھا اتنی ناراضی رہی سو سو باتیں سناتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ تو لفظوں پر ہی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں تو مرے بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کریں